الیکشن ٹرابنلز کیس سپریم کورڈ نے لارجر بینچ کے تشکیل کے لیے معاملہ تین اکنی کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے عدالت نے پیٹا ہے کہ نام اتباروں کو فریق بنانے کے استعداد منظور کرتے ہوئے نوٹیس جاری کر دیا اچانی جینرل کو بھی نوٹیس جاری کیا گیا ہے چیف جسس نے کہا ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسس لاہور ہائی کورڈ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے پیر تک چیف جسس لاہور ہائی کورڈ بطور جسس سپریم کورڈ حلف لے لیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں الیکشن ٹرابنلز کیس کے حوالے سے سپریم کورڈ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین اکنی کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے عدالت نے پیچھ آئے کہ نو امیدواروں کو فریق بنانے کے استعداد منظور کرتے ہوئے نوٹیس جاری کر دیا اچرنی جنرل کو بھی نوٹیس جاری کیا گیا ہے جہاں زیب آباسی ہمارے ساتھ ان سے جان لیتے ہیں جی جہاں زیب آباسی بتائے گا کہ یہ باقاعدہ فیصلہ جاری کیا گیا آج کا دیکھیں چیف جسس قاضی فائی جیسا اور جسس نئی مختر افغان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی اس اپنی پر سماعت کی اور یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اس لیے سپریم کورٹ نے یہ معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کو بھیجا ہے اور چیف جسس قاضی فائی صاحب نے واضح کیا ہے کہ کمیٹی کے دو میبران لاہور اور کراچی میں ہیں یعنی شہر سے باہر ہیں اس لیے ممپنہ طور کے اوپر اگلے ہفتے جو ہے وہ میٹنگوں کی اور پھر اس کے بعد لارجر بینچ بنے گا سپریم کورٹ نے دورن جنرل اور پاکستان کو بھی اس معاملے پر نوٹس جاری کیا ہے اور دیگر جو نو درخواست گزاران تھے ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اب آئندہ جو تاریخ ہے وہ لارجر بینچ کی تشکیل کے بعد معاملہ تیہ ہوگا تاہم الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے جو فیصلہ ہے اس کو موطل کریں تو اس پر جیویسی قاضی فائی صاحب نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو میننگ فول کنسلٹیشن نیٹیو جسیس لاہور ہائی کورٹ سے کرنے کے لیے روک نہیں رہے الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن چاہے تو یہ کنسلٹیشن کا جو پروسس ہے اس کو جاری رکھ سکتا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان نے دیگر ہائی کورٹ کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے مابین جو خطو کی دابت ہوئی ہے جس میں الیکشن تربو جس کے قیام کا معاملہ ٹیہ کیا گیا بالخصوص بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز طلب کی ہیں کیونکہ اسرکازی فائیسہ نے واضح کیا کہ ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ آلٹیمیٹلی اس کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا تو اب اس کیس کی سمات جو ہے وہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے اور لاجر بینٹ کی تشکیل کے بعد جو ہے یہ معاملہ دوبارہ سبزن کو ٹیک اپ کرے گی ٹھیک ہے جہاں سے باباسی بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے